موسیقی 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 وہ تمام کا تمام پیسہ انویسٹر کا ہے بھائی وہ تمام کا تمام پیسہ انویسٹر کا ہے تمام انویسٹر کے پیسے پہ آپ لوگوں کے ہر کام ابھی تک ہو رہے ہیں بھائی اور انویسٹر کا کیا حال ہے بھائی نویرہ شیخ جیل میں ہے جیل میں لیکن اللہ کے فضل سے اس کو باقی سب سہولتیں ہیں جیل جیل ہے باقی کھانے پینے کا الحمدللہ بہت اچھا انتظام ہے اس کا اب یہاں جو انویسٹر ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا بھائی جو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں مکاری کرتے ہیں اور سامنے یہ کوشش کر کے دکھاتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کو کوش کر کے تم سے کچھ لکا لیں گے یا تم سے کچھ ان کو مل جائے گا میں ان کے بات نہیں کرتا وہ لوگوں کی بات کرتا ہوں جو جنینلی بہت پریشان ہے جن کے بچوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے جن کے رمضان میں پورا رمضان گزر گیا جنہوں نے بھچیا پاؤں کے علاوہ کچھ نہیں کھایا میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن کے گھروں کے تین تین مہینے سے لائٹ کے بل نہیں دیے گئے میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اپنے گھر میں آتے ہی دروازہ بن کر کے بل کا بٹن بن کر دیتے ہیں کہ کوئی اگر کرزدار آ جائے بل بجائے تو اندر سے جواب نہیں دیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں چین کا لاکھوں روپیہ ہیرا گولڈ میں ہے اور آپ لوگ ایسے ہو کہ وہ تو جو جل میں ہے ان کے پاس تین ہی الفاظ ہے کہ بھئی میں ریلیز ہو جاؤں تو میں دے دوں گی مجھے چھوٹنے دو میری ایک آنٹ جو ہے وہ ڈی فریز ہو جائے تو میں دے دیوں تو بھئی اکیس یا بائیس کلوڈ روپیہ ہے چلیے ایک منٹ کے لئے اکاونٹ ڈی فریز ہو گئے تو وہ اکیس یا بائیس کلوڈ روپیہ تو یہ جو میرا روڈ جہاں میں رہتا ہوں اس کے تین کلومیٹر بھی نہیں چلے گا اکیس بائیس کلوڈ روپیہ تین کلومیٹر کے اندر ختم ہو جائے گا تو اس رقم کو اتنا ہائلائٹ کیوں کر رہے ہیں آپ کہ اکاونٹ 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 جو باقی آپ کی اکاونٹ سے دو سو سے زیادہ وہ تو فریز نہیں ہوئے نا بھائی ان اکاونٹس میں تو کچھ تھا بھی نہیں اور باقی جو تین اکاونٹ آپ لوگ دوسری کمپنی کے نام پہ چلا رہے ہیں اس اکاونٹ کو تو پولیس نے چھوا بھی نہیں ابھی تک میں تو تیاری کر رہا ہوں بھائی پولیس کے خلاف بھی ایک پیٹیشن لال رہا ہوں کہ بھائی پولیس کی ساٹھ گارٹ کے ساتھ ایک کام ہو رہا ہے کیونکہ صرف نویرہ شیک اریسٹ ہوئی ہے اور مولی تھومس جو ایک ایمپلائی تھی جس کو اپنے بیل بھی دے دی باقی سب رشتہ دار کیوں باہر ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے وکیل سے بات بھی ہو گئی ہے کیا ہم بومبے ہائی کورٹ میں لالنے والے ہیں اوڈو کے اگنس میں انہوں نے کیا کیا ایڈی والوں کے اگنس میں کہ بھائی ان کی ساری کی ساری پراپٹیز کیوں لسٹڈ نہیں ہے اس سب کاروائی ہم کریں گے بھائی لیکن ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی بات سادگی سے آجیزی انکساری کے ساتھ ختم ہوتی ہے تو اس کو ویسا کر لیں ویسا کر لیں کیونکہ آپ لوگ میں سے کوئی جواب دینے کو تیار نہیں وہ جیل میں وہ خاموش کرونا وائرس آیا تو ملاقاتیں بھی بند ہو گئی وہ جو کوٹ میں جاتی تھیں اور وہ جو لوگ وہاں پہنچتے تھے جو مانگنے والوں کو نویرہ کے قریب بھی نہیں پہنچنے دیتے تھے کیونکہ جو چونہ لگانے والے اور جو چاپلوسی کرنے والے ہاں اور جو چاٹو گیری کرنے والے وہ ہی چاروں طرف سے گھیر کے رہتے تھے جیسے کسی سٹار کے چاروں طرف اس کے چاٹو گار ہوتے ہیں تو یہ چاٹو گار چاروں طرف رہتے ہیں بھائی آپ کے میٹر کو لے کے جو لوگوں نے پریس کا کام کیا گلی نیوز اس نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے بھائی وہ دوسرا کیا نام ہے اس کا لیمرا اس نے چھوڑ دیا ابھی ایک جو نیا ہے یہ تو خود انویسٹر ہے یہ بھی پرسوں ہی مجھے معلوم پڑھا کہ بھائی وہ ایک کروڑ کا انویسٹر ہے تو وہ اپنے پرسوں کے لیے پریشان ہے چاند اس لیے تھا کہ بھائی آپ کیا پڑھتے ہیں تو ایک بھی کوئی ایسا نیوز ریپورٹر بھی ابھی تک اس معاملے میں آیا نہیں تو یہ تمام باتیں جو ہے نا بھائی ہم کوٹ میں سامنے لائیں گے کہ بھائی ایک بچہ اگر چھوٹے سے کھڑے میں گرتا ہے تو اس کے لیے انٹرنیشنل میڈیا اور ہماری جو تاپ لائن کی میڈیا ہے وہ سب آ جاتی ہے دوڑ کے نیوز چینلز آ جاتے ہیں اور اس کو باقیدہ ہائلائٹ کرتے ہیں اس کیس میں تمام کے تمام رشتہ دار باہر ہیں اور وہ تمام پروپرٹی جو انویسٹر کے پیسے سے بنائی گئی ہے اس پروپرٹی پہ وہ لوگ بڑے آرام سے عائش کر رہے ہیں بڑے آرام سے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور بکول ایک انفارمر کے کہ جو ایک مہاہدہ ہوا آپ لوگوں کے بیچ میں نویرہ شیخ کے جھیل جانے سے پہلے نویرہ شیخ کے جھیل جانے سے پہلے جو مہاہدہ ہوا آپ لوگوں کے بیچ میں اور جو اساسہ جو پروپرٹیز جو کیش اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا آپ لوگوں میں سے جن کے حوالے کیا انہوں نے تو آپ کی لوگ نہیں چاہتے شاید کہ وہ بہار آوے کیونکہ وہ بہار آئے گی تو نہ صرف اس کا پیسہ اس کی پروپرٹی اس کی چیزیں اس کو آپس کرنے پڑے گی بلکہ انفیسٹر جس کا اب یہ تیسرا سال چالو ہے اس کا جو بینیفٹ ہے ہو سکتا ہے کہ نویرہ ایماندار ہے امین ہے سادق ہے وہ کہے کہ نہیں بھے میں تو انفیسٹر کو اس کے نفعے کے ساتھ دوں گی تو نفع بھی دینا پڑے گا تو تم چاہتے ہی نہیں کہ وہ آوے جیسے کہ بھئی تمہارے ایک آدمی نے بتایا تھا چھون نے بھائی میں تو جانتا نہیں تھا اس کو جب میں نویرہ سے ملنے گیا تو وہ نویرہ کے سامنے بلوک اپ میں کھڑا ہوتا ہو جہاں ملاقات ہوتی ہے اس ہی نے بیٹھ کے گاڑی میں بتایا کہ بھئی اس کے رشتہ داری نہیں آنے دے دیں اس کو باہر اور یہی لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ مر جائے اور پوسیبیلی یہ لوگ اس کو پویزن بھی دے دیں گے میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں تھی بھائی میں کوئی سپائی نہیں ہوں اور نہ میں کوئی ریپورٹر ہوں ٹھیک ہے بھائی اور نہ کوئی آرثر ہوں کہ کوئی کہانی لکھ رہا تھا میں تو اس کے لئے میں سکرپ تیار کر رہا ہوں ان تینوں چیزوں میں سے میں کچھ بھی نہیں ہوں سمجھ گے نا بھائی تو آج جب اس قدر آدمی پریشان ہے کہ تین مہینے سے زیادہ ہو گیا کوئی بھی آدمی ہندوستان میں اپنے گھر سے بھاہر نہیں لکھل پا رہا ہے لاؤڈاؤن کے وجہ سے اور یہ ہیرا گولڈ کا جو انویسٹر ہے یہ تو بچارہ پچھلے تین سالوں سے پریشان ہے اس کا پیسہ آپ لوگ کے پاس ہے اس کو نفع آپ لوگ دیتے نہیں اس کی جان بھی چھوڑتے نہیں کہ بھائی جاؤ ہم نے تم کو لوٹ لیا جاؤ ہم نے لوٹ لیا تم کو اب تم کرو جو کرنا ہے ایسا بھی بول دو گے تو یہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے کلمہ پڑھ گئے کیونکہ ان لوگوں نے تو اللہ کو چھوڑ کے نویرہ سے ایسا یقین بنا لیا کہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی نویرہ ہی ہماری قسمت کو بدل سکتی ہے اگر وہ بدل سکتی تو سب سے پہلے خود کی قسمت کو بدل لیتی بھائی باہر آ جاتی باہر آ جاتی نا بھائی اگر تم لوگ دھوکہ بھی دے رہے ہو تم اس کو پریشان بھی کر رہے ہو تو تم سب کو وہ سبق سکاتی باہر آ کے اور آج بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ہماری کوششوں میں اللہ وہ اثر پیدا کرے کہ ہم نویرہ کو کسی طرح باہر لکھا لیں اور پھر اس سے پوچھیں کہ بھائی بتا کون گون ہے تیرا دشمن کیا اور پھر کروڑا روپے کے انویسٹرز ہیں وہ خرچ کرنے کو بھی تیار ہوں گے اور پھر وہ نویرہ کے جو دشمن ہیں جنہوں نے اس کو تباہ کیا اور بات کیا یا پھسایا پھر کریں گے جو بھی ہوگا بھائی اگر ہم زندہ رہے تو نہیں رہے تو اللہ کی مرضی ہے تو میں بھائی آپ سے ابھی بھی گزارش کرتا ہوں عبدالعزیز صاحب اور وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی میں پروفیسر ہوں یہاں پہ میں صرف سیل بس دیکھتا ہوں اور ٹیچرز کی جو کارگیرد گئے اس کو دیکھتا ہوں میرا اس سے فانیشل اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے ابراہم مدنی صاحب کہتے ہیں آپ کے حوالے سب کچھ ہے مدرسہ بھی آپ کے پاس پیسہ بھی آپ کے پاس گوبلڈ بھی آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا تیروپتی میں اور جو گولڈ آپ لوگوں نے آپس میں باٹ لیا اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں تو اتنا سب کچھ آپ نے کیا ہے بھائی اور آپ کو بہت مطلب ذمہ داری والا کام اور عورت دیکھے گئی ہے تو آپ کیا کر رہے ہو بھائی کیا کر رہے ہو اس کو چھوڑ دیا آپ نے ہمیشہ کے لیے ہاں پہ آپ چاہتے ہو باہر آوے کہ اس کا جنازہ باہر آوے اور اس کا جنازہ آنے سے پہلے کتنے انویسٹرز کے جنازے آپ کو دیکھنا ہے کتنے انویسٹرز کے بچوں کو اسکول سے لکالا جائے یہ آپ کو دیکھنا ہے کتنے انویسٹرز کی بیویاں بیوہ ہو جائیں بچے یتیم ہو جائیں اور کتنے انویسٹرز ہیں جو اپنی بیویوں کے مرنے کی وجہ سے رنڈوا ہو جائیں کیا کیا دیکھنا چاہتے ہو کتنے جنازوں کے اوپر کھڑے رہے کے آپ لوگ یہ فیصلہ سناو گے کہ بھائی ہم نے تم کو لوٹ لیا ایک بار کھل کے بول دونا کہ بھائی ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا اب تم سے جو ہوتا ہو کر لو تو یہ ہوگی مردانگی یہ ہوگی مردانگی یہ نامردوں کی طرح مو چھپا لینا بات نہیں کرنا جواب نہیں دینا اور کوئی بھی انویسٹر اپنا حق مانگے اگر تو ایسے لوگوں کو سامنے کرنا جو گالی گلوش کرتے ہیں گالی کس کو نہیں آتی بھائی ہم سب یہی پیدا ہوئے بمبئی میں ایک کی پچاس دیں گے لیکن یہ ہے ہمارے پاس سنت اور یہ بھی دل میں اللہ سے ہونے کا یقین ہے کیا نہ طاقت کی کمی ہے نہ وسیلوں کی کمی ہے مٹنے سے پہلے مٹانا بھی آتا ہے جواب دیے جاتے ہیں لیکن اللہ نے زندگی بدل دی زندگی بدل دی ہمارے ماضی میں مت جھاکو ہمارے ماضی میں مت جھاکو اور ہم کو اپنے ماضی کی طرف لوٹنے پر مجبور مت کرو سمجھے آپ جتنا اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہونا بھائی اتنے ہو نہیں آپ ہم بے اکوف تھے ہم بے اکوف تھے کہ ہم تو چپل کا یقین نہیں کرتے اللہ کے اوپر ایک چپل خریدتے ہیں تو اس کو الٹ پولٹ کے دیکھتے ہیں پیر میں پہن کے دیکھتے ہیں چل کے دیکھتے ہیں پھر اس کی گیرنٹی پوچھتے ہیں پھر اس کا بل بنا کے لیتے ہیں جب جا کے تیس روی کی چپل خریدتے ہیں اور اس حرام خور کمپنی میں یہ چھوڑ کمپنی میں ہم نے اپنا لاکھور روپیا لے جا کے ڈال دیا نہ اس عورت کی شکل دیکھی نہ اس کی عقل دیکھی یہ ساری امیجز میں نورا شیک کی ایمیج ایڈٹنگ کے ذریعے ڈالی گئی ہے ارے تم نے دین سنایا ہم یہ بھی نہیں بولتے بھائی کیونکہ دین تو ہماری مسجد کی جو جماعت آتی ہے وہ بھی سناتی ہے تو ہم اپنا بینک بیلنس لکھا لکھے ہم کو نہیں دے دیتے ہم اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے مقدر میں یہ تباہی یہ بربادی لکھی بھی تھی لیکن اللہ نے ہم کو ابھی باقی رکھا ہے نا تو ہم اپنے تباہ کرنے والے سے جنگ کریں گے جنگ کریں گے بھائی صحابہ کرا مجمعین نے جیسے اسلام کے دشمن آناصر سے جنگ کی اس طرح ہم جنگ کریں گے کیونکہ تم مسلمانوں کے دشمن ہو مسلمانوں کی معاشرت کے دشمن ہو تم تمہارے ساتھ جنگ کرنا ہمارے لئے جائز ہے تم کو قتل کرنا بھی انشاءاللہ میں فتوہ لگا لوں گا اس بات کا کہ تم جیسوں کو قتل کرنا بھی ہمارے لئے واجب ہے تمہارا قتل کرنا مطلب اس حالے سواب ہوگا ہمارے لئے کہ تم نے ایسے ظالموں کو ختم کیا جس نے امت محمدیہ کو دھوکا دیا جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا صدقہ دینے والوں کو صدقہ مانگنے والا بنا دیا زکاة دینے والوں کو زکاة لینے والا بنا دیا بھائی ظالموں تم کو کیسے نہیں داتی ہے کیڑے پڑے تمہارے جسم میں تمہاری زبانوں میں سے کیڑے لکھ لے کیسے جھوڑ بولا تم لوگوں نے تمہاری چمڑیوں میں ایسی بیماری ہو جائے کہ بدبو لکھ لے تمہارے جسموں سے اللہ تمہارے گھروں سے جناز ہو ایک جنازہ تم سالے دفنا کی نہیں آؤ کہ دوسرا جنازہ تیار ہوگے تمہارے گھر سے اللہ ہلاکہ تو تباہی مچا دے تمہارے گھروں میں تمہارے خاندان میں چتنے حرامزادے تم سب کے پیسہ لے کے بیٹھے ہو نا نسلے پلیت کہیں کے حرام و تہر مدرسہ چلا دے ہو سالے تم کس بات کا مدرسہ ہے تمہارا حرام کے پیسے سے مدرسہ چلاتے ہو ایک مدرسے کی بیلڈنگ منا گیا تم نے کتنے مسجدوں کو برباد کر دیا کتنے تسکہ بیسہ کھا گئے تم مسجدوں کا کتنے علماء کرام اور کتنے موزن صرف بمبئی کے پانچ کلومیٹر کے اندر کے ستتر علماء کرام میں حضرت کرتا ہوں جو برباد ہوئے ہیں کتنے بڑے اس صدی کے سب سے بڑے ڈاکو ہوئے تم لوگ وہ کام جو بی جے بھی نہیں کر سکی آرے سے سنی کرتی تم لوگوں نہیں کیا حرام زادو اللہ خیارات کرے تمہارے بچوں کو کور ہوئے تمہارے بچے اب بہاچ پیدا ہوں اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھڑے کھڑے موت دے دے سور کے بچوں کو کتنے نیچ ہوئے ہیں کتنے حرام زادے کہ سارے مولے نے مدد کی تمہارے ماں کے چراغ میں تمہارے باپ کئی تیل ہے کہ اڑوسی پڑوسی نے بھی مدد کی کہ سب کے تیل سے جا کے تم بنے ہو کھڑے گھنڈے کے دیندار ہو تمہارے کھڑے گھنڈے کے دیندار ہو تمہارے مدد سے یہ بارے میں بولنا کیونکہ مجھے کچھ علماؤں نے بتایا کہ بھلا کھلیم بھائی اس کے بارے میں بات مت کرو جانے تو میں تو ایک ایک دین جب پولیس آتی ہے نا تمہارے در اس کی بھی انفرمیشن فرون آ جاتی ہے میرے کو وہاں پولیس آتی ہے یا میرے کو فون آتا ہے رات میں کتنی دیر تک تم بچیوں کو جگہتے ہو ٹیچرز کے ساتھ تم لوگ کیا کرتے ہو سب معلوم ہے میرے سب کس کو بتاؤں قوم چھوٹی ہے ہماری اس قوم کو کیا بتاوے ہنٹا بتاوے ہماری قوم کو اس قوم کی تو ساری دنیا بجا رہی ہے تم نے بجا لی تو یہ قوم کو کیا فرق پڑ گیا بھائی رو رہے ہیں سالے پریشان ہیں کچھ چمچہ گری کر رہے ہیں بول رہے ہیں وہ دے دے گیا وہ دے دے گیا ارے کہاں سے دے گی بھائی دینا ہوتا تو جیل جاتی کائی دینا ہوتا تو جیل کائی کو جاتی بھائی سارا پروگرام تہے کر کے تو ہاں کہ تمہاری بجانی اچھی طرح سب کر کے تو کہ ابھی بول رہا ہوں بھائی ابھی سن لو میری بات لوگوں کی اہوزاری کو سنو ان کو جواب دو اگر تسلی دینا ہے تو تسلی دو ورنہ ٹکا جواب دے دو کہ بھائی ہم نے تمہاری بجا ڈالی تم کو لوٹ لیا ہم نے جاؤ جو اکھڑنا اکھڑ لو اس کے بعد وہ ہے ان کی مردانگی ہے اللہ ہے اللہ سے تو خیر تمہارا واسطہ ہی نہیں بھائی تمہارا اللہ جو ہے وہ پیسہ ہے جس نوٹ پہ گاندھی چھپا تھا نا وہ تھا تمہارا اللہ سے تم نے مارکیٹنگ کی اللہ کے ساتھ دھندہ کیا تمہیں اللہ کو بیچا اللہ کے دین کو بیچا قرآن کی صورتوں کو بیچا تمہیں یہ لمبی لمبی دھاڑی مبالے بٹھا کے چہرے پہ ٹائگر بام مل مل کے مسے بنا کے بٹھا دیا سب کو سالہ جیسے پہلے توافیں ہوتی تھی نا ناچنے والی تو ان کے بھڑوے ہوتے تھے ویسے بھڑووں کو تمہیں بنایا ہے ایمی او ڈی اے سے لوڑنے کے لئے لوگوں کو صرف 1.19 کروڑ پھر اتنا سارا پروفٹ انویسٹرز اپا یہ ہے اپا وہ ہے اپا ایسا کر دے گی اپا ایسا کر دے گی اے اپا نے تو گانہ مار دی بھائی چچی سے اپا نے چچی سے گانہ مار دی سب کی سمجھاؤ لوگوں کو مر جائیں گے لوگ خودکشی کر لیں گے ہارٹ اٹیک ہو رہے لوگوں کو سوبر کے بچوں اللہ کرے تمہارے تمہارے خون میں کینسر ہو جائے تمہاری چمڑی بھی کینسر ہو جائے تمہاری آنکھیں بے نور ہو جائے اللہ تمہاری نسلوں کو مٹا کے رکھ دے پروردگار اور وہ جو بیڈی بھی ہے نا اندر جو سب کو چھکتیاں بنا رہی ہے کہ میں آنکھیں دیتی ہوں اگر وہ جھوڑ بول رہی ہے نا تو اللہ اس کا جنازہ ہی لکھا لے اس کا جنازہ ہی لکھ لے بائیک اللہ جیل سے سالہ رامکھوڑ سب کے سب سوبر کے بچے لم موت دے وہاں تم سب کو میں چھو دو جو کی اندرسمنٹ رائٹس اکٹیویسٹ ہیں جنہوں نے حرشد میتا اور موسیقی 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 موسیقی